ہیلو دوستو سواغتے آپ کا ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے نائک راجیش کمار جی کے بارے میں جن کا جنم پنجاب کے مانسہ جلے کے راج رانہ گاؤں میں ہوا تھا سکولی شکشہ پوری کرنے کے بعد جوان راجیش کمار جی نے بارتی سینہ کو جوائن کر لیا انہیں بارتی سینہ کی بریگیڈ آف گارڈ کی تھری گارڈ بٹالین میں تنات کیا گیا تھا یہاں ایک انفنٹری ریجمنٹ ہے جو اپنے بہادر سینی کو ویجود میں پراپت سنوانوں کے لیے جانی جاتی ہے کچھ ورشوں تک تھری گارڈ بٹالین میں سیوہ دینے کے بعد انہیں 21 راشتی رائیفل میں تنات کر دیا گیا تھا یہاں بٹالین جمہو کشمیر میں آتگاہ بیوہدی عبیانوں کے لیے تنات ہے بات ہے دوہزار بیس کی جب نائک راجیش کمار جی اپنی یونٹ 21 راشتی رائیفل کے ساتھ جمہو کشمیر میں تنات یونٹ کے اے اوار علاقے میں کافی اتنکی ایکٹیو تھے جس کارن سینہ کے جوان ہر سمیں آتگاہ بیوہدی عبیانوں کے لیے تیار رہتے تھے بات ہے ایک مئی دوہزار بیس کی جب جوانوں کو جانکاری ملتی ہے کہ کپوارا جیلے کے بندر والا راجوارا کے جنگلوں میں کچھ اتنکی چھپے بیٹھے ہیں ان اتنکیوں ختم کرنے کے لیے سینہ سی آر پی ایف ایج جمہو کشمیر پولیس دوارہ تلاشی بیان چرائے گئے جب سرکشہ بل کے جوان دو مئی دوہزار بیس کو کپوارا کے جنگلوں سے تلاشی بیان سے لوٹ رہے تھے تو جوانوں کو خبر ملتی ہے کہ پاس کی گاؤں چاجی ملنا میں دو سے چار اتنکی موجود ہیں اتنکی ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے اور گھر میں موجود لوگوں کو بندگ بنا رکھا تھا نائک رجیش کمار جی ترند اپنی بٹالنے کے ساتھ اس گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں اتنکی موجود تھے سینہ کو دیکھ کر اتنکیوں نے گولی باری شروع کر دی سینہ نے بھی جواوی کاروائی کرتے ہوئے بیشن گولی باری کی اور جہاں گولی باری کئی گھنٹوں تک چلتی رہی اور نائک رجیش کمار جی وہاں ان کی یونٹ کی جوانوں نے دو اتنکیوں کو مار گرائے اور بندگ لوگوں کو سرکشد باہر نکال لیا اس کاروائی کے دوران نائک رجیش کمار جی گمبیر جکمی ہو گئے تھے پر وہیں جکمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے اور اتنکیوں سے لڑتے ہوئے ویرگتی کو پراپت ہو گئے اس موٹ بیٹ کے دوران ہمارے چار اور جوان ویرگتی کو پراپت ہو گئے تھے کرنل آشوتو شرمہ جی میجر انج سوٹ جی لانس نائک دینیس سنگ جی جمہو کشمیر پولیس کے سب اسپیکٹر ساگیر احمد قاضی بگوان ہمارے شہید ہوئے جوانوں کی آتما کو شانتی دے نائک رجیش کمار جی بہت بہادر سینک تھے جو کی دیش کے پرتی اپنا کرتوے پورا کرتے ہوئے چھپی سال کی عمر میں ویرگتی کو پراپت ہو گئے پورے سینک سمانوے گارڈ آف اونر سے نائک رجیش کمار جی کو انتیم بیدائی دی گئی ان کی ویرتبہ بہادری کے لیے انہیں چھپیس جنوی دوزار اکیس کو سینہ میڈل سے سنمانت کیا گیا تھا بگوان نائک رجیش کمار جی کی آتما کو شانتی دے جائہین جائے بھارت ایسے اور جاواز سینکوں کی سٹوری سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اونلی ڈیفنس لائف نائنٹی فور کو سبسکرائب کریں جائہین